یہاں چھو مولانا اشتر پلی تھانوی صاحبان کی پونسن جلد نمزی کتاب پونچم جلد چھو منش جلد نمبر پونس چھپیمو چھ زکریہ بکڑی پو دیو بند چھپیمو چھو علامہ مولانا اشتر پلی تھانوی صاحب اور جدید ترتیب چھو انی جسموس حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحبان مفتی اعظم پاکستان اور اچھو ناو بیم ناوی مطمو خطوائی حکیم الامد یمی کس توجو سان بوزیو ہمت مانگئے اکس طرح چیزا جت مت کیا یہ چھو ایرویٹ تحزا ہیو کیا بلکہ آج چھو مکمل ساند حدیث و سوی نبی صاحب نے زمان تیوسی ون قرن زکر بلند آیت با نبی صاحب تیوس کر رہا اور اعلی مولتی دید فتوائی چھو جو ہے یہ گو آج چھو پلی تھانوی صاحب صاحب نمبر اکتت سوانزا نچاوہ نشان توموت ایتے چھو آج میری ہوگ زمان یتبا چھو لیخنی سو گوش کیا لیخن گور بہا چھیڑن پات دلائلی جن پات پس نچور جیون اشرا پلی تھانوی صاحب بڑ مپتی پس ثابت ہوا کہ ذکری جہر یعنی تھج آواز با ذکر ہر طور سے جائز ہے گوش کیا وانن بی دپن کسی کو کسی طور سے منہ نہ کرے بچھو پانچن ڈیو بین بائین وانن یمنا ماجید میں سیدہ دپن کری صاحب چک تمہنیو کن چھو بو منان میانیو عزیزو طود علم چھو منان دپن کسی کو کسی طور سے منہ نہ کرے کانگیس نو کوئیز منہ کارون کیا مکلو کس ہے یہ تمہیں منہ کاری یہ چھو طود اشرف صاحب منان یوان رزا صاحب چھو منان کیا یہ چھو طود اشرف دپن اگر ذکر کریں چھو جوئیز کانگیس نو کوئیز مانہ کارون کیا پاتچہ دپن دپن یہی راجہ واضح ہے یہاں چھو صحیح کا تجاواز میں ذکر کریں وہ چھو اڈوان ہے اجتماعی نہیں کیا اجتماعی نہیں کیا بیان بیون اڈیو کنن منز اڈگیسیو ہمامس منز اڈگیسیو گھر ہے اجتماعی نہیں کیا یا نسپرس ہو یہ دپن توجہ سان بوجھے ہو دپن کھوا منفرد ہو اکیلا کیا چھو نہیں ذکر کرن یا مجتمع اگر اجتماعی کی صورت اسمدہ آئے سے حلقہ باندھ کر اگر دوئی ریتی آئیسن بنو سبحان اللہ اگر دوئی ریتی آئیسن بنو یا صف باندھ کر اگر صف اسمدہ آئے سے یا کسی صورت سے کھڑے ہو کر اگر دوئی چھتے آئیسے یا بیٹھ کر ہر طور سے جائز ہے میلن دیا بھائی حضراتن نشتیم جگر خانٹ نشن کی ہن شرارت کیا موئن گو بشستیمان داپن آتا ایس پائز سائرینی ریلیت ملیت ہو چون پھتنک کمو سچو باتا ایس پائزینی پھتنو تولوی یلیس اوین کھلی جس کے خداریت پانک سچھن پائی آسن ایم سچو پھتنک ایسن بارپا گوڑ کے سپادن پاندین اویل منز کتاب یہ گئی دیا مولانا الحاج حافظ رشید احمد گنگوئی کچھ سمجھے ہوا یہ چھپی ہمز ایم ایس پابلش دیو بند یو پی پھتوائی رشیدی آو پھتوائی ایم اکیس سپنیمبر زاد دوانزاد تروانزاد لدر نشان چھو آپ چھان یہ کیا ایس انڈرلائن چھنے میں خورم مچھا دیں اس کیا سوال کھان سوال آوے مسکرن کیا ذکری جہر ذکری جہر مذہبی حنفیہ میں جائز ہے یا نہیں اور چھتا پھن یہ سنوز ذکر کر سوچو اصلی حنفیہ یہ منہ اوراد پڑھن قلمات پڑھن تم چھتا پھنو چھتا پھنو چھتا پھنو یہ بھی ساوان مسلکن حنفی حنفی مذہب اس منچہ ذکر کر رہے ہیں ذکری جہر تھا جی ذکر جوائز کنو ایتی مدلل جواب ایتی دیوان جواب دبل ذکری جہر میں حنفیہ کی خطب میں حوایت مختلفہ ہے مختلف رواج کسی سے خراہت ہوتی ہے گیر محل ثبوت میں اور بیعت گیر محل ثبوت میں اتھو جویات اتھو چیون ابو حنیفہ ابو حنیفہ سن قبل شاید کی جائے کتاب مدھارج واریہ حضرات چھ پنجس تبلیغ اس میں بیان کرن ابو حنیفہ نماز مجید منذ ذکر کرن چنہ جائز بلکل تر ابو حنیفہ نماز مجید منذ ذکر کرن چنہ جائز تیم وان بکن یکیس نن نبی صحبت نیچ ذکر یعنی نسس چھ صحبت تھی ذکر کرن تا چھے چھو ما پرو پا جیسا بجیدو چھ صحبت نبی صحبت نیچ تھی بلکل تکبیرات پڑیو اید گا گسن گسن تھی یون یون تھج اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جو نبی صحبت نیچ صحبت تھا دی مگر لاکھ چیزو چن صحبت دبا نبی صحبت نیچون بجیزو چی صحبت لاکھ چیزو چن صحبت کیا تا چیز کارن چو بار بوزو یہ جو نبی صحبت نسس سدائی صحبت تا چیز مکرو ابو ہے نیپاس نازدی فمونیو تویت فنیت تیوو ناجیز بلکل تکبیرات البتا نبی کریم صحبت نیچون تا چیزو حدیث تا چیزو حدیث وی نبی کریم صحبت نیچون بخاری سے سادت ماجید نویس منتظر حدی زکری ون مشکات کی حدیث نبی صحبت نیچون حدی زکر بخاری کی حدیث سیچون حدی پران دفن کوئسنیچی کراہات کوئسنیچی گیر محل ثبوت میں اور بیعت سے جو آز سادت ہوتا ہے یہی راجے ہیں یہی چو صحیح یہ چو صحیح اس کی دلیل پلب کرنا بیسود ہے صحیح چو یہاں تھا جیزی تکر کر رہے ہیں چو ماجید مجھوئی پیس گستنو یمن چیزیں کیا لڑا رہے ہیں کہا چاہ سامجھ جوان پیس گستنو خاص کر ماجید درمہ یمن مجھوئی آہ میں ونو تو یہ میں کرنو تو یہ مجبور کیا اہلی جیز بوئی سپار جماعت اس نے بوئی سپار دیا بن بوئی سپار میں توب اگر انہیں تیمان برابر دی کم مپڑی یا یمن دون پرسات چھو یا یمن دون محبت چھو اسیت تیم پڑی اگر وہی کچھ اہلی جیز بوئی اگر تمیز ہے یہ چونی جو اس گر تمیز پیس گوڈ پانیس اہلی نسن کتاب یہی کتاب میں یچنا آت کی بیان یہی تیم پڑی چھپی تھی وقت واتن چیئے اہلی جیز بائی نہیں خبر خدای سن کارا خدای اس کی اطای نہیں رہا ہوں زیساز کہو خود اردن بدل ایڈرس سکھو چھو چھ سوئی جز مارکاز مگر میں تو ایسیت بابا سبر میں وائرس کالا سوہ جبن ہنگت مانگا یہ وائی تھی واتن آبن ووچو ہو ایم دو ایم اس وقت لوگ ایڈرس کالا سوئی جز مارکاز ایم دو ایسیت مکمل مطالق ایم دو راو کچھ سمجھے ایم دو راو سوئی مصنے ایسیت اہلی جیز بائی تو ایسیت بان لاروئی ہم تماگستگی یم کیس سف نمبر یہ چھو زساز کا زساز کا اکتو بار یہ چھو رسالک نیران دہلی مل مگر کارن چھو اہلی جیز بائی دہلی مل اور اچناو ات تبیان یم کس فرض سلوات کے بیعت بلند آواز سے ذکر و اذکار کرنے کا خود سوال بجھو فرض سلوات کے بیعت تسبیح اور دیگر اوراد وضائف اور بلند آواز سے اور آئیس طرح پڑھنے کے سلسلے میں بڑا شور و ہنگامہ اور جگرہ پائدہ ہو گیا ہے امید کی درجہ زہر سوالات کے جواب دے کر فائدہ پہنچائیں گے یہاں امید سوال کر اصلی ونہو سوال کرنے چھو جواب کہنے تھا مجموعہ فتوہ ابنی باز امی حوال جت مجھو دہلی والا جواب جی سوال چھو مد مفتی ابنی باز اہلے جز بائنے جز مفتی اذکار پہنچو جی مو جواب گوڈنک سوال سوال اس پس مجھو آدو جواز یاد سوال کیا چھو تسبیحات وغیرہ کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے یا آئیس طرح جی کو گوڈنک سوال آدو جو جواب یہ چھو لیا خان صحیین یعنی بخاری شریف صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف یہ میں گئے صحیح کتاب دنوانی کتاب اللیا خانی دفن صحیین میں ابن عباس جز بو وہی تو ہے حجی سوسس وانن یہ امتی قردی بیان سے انہما سے روایت ہے کہ اہدی رسالت میں یعنی زمانہ رسالت میں پھرز سلوات پھرز نمازوں سلوات سے پھارے ہو جے کے بعد لوگوں کا بلند آواز سے ذکر کرنا سادت ہے شبہ سادت چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جو حدیث گرفہ جب میں ذکر و اذکار سنتا تھا تو مجھے لوگوں کی سلوات یعنی نماز سے پھارے ہونے کا علم ہو جاتا ہے نواز تاراں عبداللہ بن عباس راپان یہ لوگ ماجید نبیس موسوس لوگو چند حجی زکر کرن امی سٹیو اس میں تاراں چھکر ماجید نبیس میں مکلوک نماز پھارے کورا یہ ماجید بیان توجو سان بوجو میہی قد بوجو وان اصل پڑ پا دیون بیاک حدیث جس میں مشکات حدیث اور اس کے ہمانے ابن زبیر اور مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہما بغیرہ کہ صحیح حدیث صحیح حدیث وہ یہ صحیح نہ کہے صحیح حدیث فرض سلوات سے فارغ ہونے کے بعد اتنی بلند آواز سے ذکر کی مشروعیت پر دھلالت کرتی ہے جس سے مجیدوں کے دروازوں اور ان کے آس پاس کے لوگ سن کر یہ جان لیتے تھے کہ صلاة ختم ہو گئی ہے توجو چاہیم ایک وانو بیاک کا وان چاہیم لیو اگر تو یہ کتاب ہے تو یہ بالکل پڑ فرض سلوات سے یہ چلیہ قان ابن باز فرض سلوات سے فارغ ہو کر بلند آواز سے ذکر اور وضائف کرنے کے بہت سے پھوائید ہیں دباً تھا جی ذکر کرنے سے وضائف پڑھنے چوباریا پھوائید ہے کونسی منیاب آز گنوار چور وری دوہ وری دیکھے ہیں ساتو بابا ساتو ستار چچا نمائز بچو کرن ماجید میں ذکر ہی چھے نہیں جائے صبح تکتور چھوٹ نوستمیز بخائری یاد نمائز بچو مڑا ایم ستار چون مڑا نگا سن یاد جی ذکر ہی ناچی چلا جی ذکر بخائری یاد سن یاد جی ذکر اس قرآن آسو مولوک نے تکیا آز بایتی می اہلی جز بایتو تو توی دپن دپن ایم ستار چون گا سن ان سے نواقف شخص شخص کو تعلیم دینا اور بھولے ہوئے شخص کو یاد دلانا کیونکہ اگر اس قسم کے طریقے نجاری رہے تو بہت سے سنتیں بہت سے لوگوں سے مکفی رہ جائیں گے ایم ستار چون انپرن قصر یاد مرن قصر یاد ندہ تیمیہ گی ونیا کرتا ہے سوہی رہی ہم چیچو تم ساتھ مورونا موائمون طہون مفتی صورت ابن بھاس صورت